اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جناب مولوی شہن شاہ حسین نکوی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ میرا اور آپ کا تعلق ایک ہی شہر خیف و میرے سے ہے اور میری اور آپ کی جو پہلی ملاقات ہوئی تھی جب آپ ایران سے نئے نئے پڑھ کر آئے تھے اور مرحوم میجر علیہ باہ صاحب نے ہمیں بولایا تھا اس وقت میں موتی مسجد میں نماز پڑھاتا تھا میجر صاحب نے کہا کہ مولی شہن شاہ حسین نکوی صاحب ایران سے پڑھ کر آئے ہیں ان کے دروس رکھوانے ہیں تک سے آپ سے واسطہ ہے اس کے بعد کراچی میں بھی ملاقات رہی ہیں خیرپر میں بھی ملاقات رہی ہیں آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں آپ نے مذہب کے لئے کافی کچھ فلاحی کام کیے ہیں اور آپ ایک ذمہ دار شخص ہیں لیکن ایک تقریر آپ نے سجادیا امام بارگاہ کراچی میں کی ہے جو ویڈیو یوٹیو پر ہم نے دیکھی اس میں کافی ایسی باتیں ہیں جس سے قوم کا نقصان ہو رہا ہے اور شیعوں میں آپس میں نفرت پھیلے کی اسی لئے میں نے سوچا کہ آپ سے گزارش کروں کہ آپ ایسی کا تعلیم نہ کریں جس سے شیعوں میں نفرت پھیلے اور مذہب اور ملت کا نقصان ہو جیسا کہ آپ نے اپنی تقریر میں فرمایا تحفظ عقیدہ مہدبیت کا ایک عنوان مرجعیت غیبت کے ایام میں جنہوں نے مراجع تقلید کو چھوڑ دیا ان کا عقیدہ مہدبیت محفوظ نہیں رہے گا سلام آت پڑھیں محمد و آل محمد غیبت فرما رہے ہیں آپ ساتھ جو تقلید کے قائل نہیں ہیں جو مرجعیت کے قائل نہیں ہیں ان کا عقیدہ مہدبیت خطرے میں ہے ان کا عقیدہ مہدبیت خطرے میں ہے عقیدہ مہدبیت کے تحفظ کے لیے ایک اور دسمہ عنوان جو آج کی گفتگوں میں نے تھا وہ ہے مرجعیت کی تقویت وہ ہے مشتہدین کی تقویت وہ ہے ان کی اطاعت و فرمبرداری آپ نے جو فرمایا کہ جو تقلید مجھتر کے قائل نہیں ہے ان کا عقیدہ مہدبیت خطرے میں ہے تو گزارش یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں ہر اہلہ انجانسہ ہے کہ شیعہ اس ناشر مذہب میں دو مسالک ہیں ایک اخباری شیعہ اور دوسرے اصولی شیعہ اخباری شیعہ جو قرآن اور اہل بید علیہ السلام کے فرامین کی پیروی کرتے ہیں قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں اور کسی غیر معصوم مجھتر کی تقلید نہیں کرتے ہیں اور دوسرے اصولی شیعہ جو علم اصول پر کی وجہ سے اصولی کہلاتے ہیں وہ مجھتر کی تقلید کرتے ہیں یہ آپ جانتے ہیں یہ ہیں اور اس بات کی وضاحت مشہور مجھتر مرتضی متحلی نے اپنی کتاب سخن میں اس طرح لکھا ہے یہ کتاب میرے سامنے ہے اور اس کا صفحہ نمبر ایک سو تین جس پر متحلی صاحب لکھتے ہیں کہ اخباریت کا مسلک اجتہاد و تقلید کے مسلک کی زد ہے اس مکتب خیال کے لوگ اس اہلیت صلاحیت اور تخصص فنی کے منکر ہیں جس کے مجھترین قائل ہیں یعنی جو مجھترین کہتے ہیں کہ جب تک مختلف علوم میں پی ایچ ڈی نہ کی جائے اسپیشلائزیشن نہ کی جائے تب تک کوئی بھی شرع احکام نہیں سمجھ سکتا تو مترسہ فرماتے ہیں اخبار ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں جو اخباری شیعہ ہیں وہ کس چیز کے قائل ہیں وہ آگے فرماتے ہیں کہ اخباری شیعہ وہ غیر معصوم کی تقلید کو حرام سمجھتے ہیں چونکہ ان لوگوں کی رائے میں احادیث و حجت ہیں اسی یہ اجتحاد اور غور و فطر کا حق کسی کو حاصل نہیں لوگوں کا فرض ہے کہ براہ راز کتب احادیث کی طرف رجوع کریں اور کسی عالم کو بحیثیت مجتہر یا مردیا تقلید واسطہ نہ بنائیں تو مولی صاحب یہ کتاب سخن میں مرتضی مدری صاحب نے بزارت کر دی کہ شیعوں میں دو مسالے تھے ایک اخباری شیعہ دوسرے اصول شیعہ اب دیکھنا ہی ہے کہ کون کون سے علماء آف باری تھے شیعہ مذہب کی سب سے بڑی اور اہم کتاب الکافی ان کے مؤلف علامہ محمد بن یاکوب قلینی وہ اخباری شیعہ تھے اور غیر معصوم کی تقلید کو حرام سمجھتے تھے اور ان کے استاد علامہ علی ابن ابراہیم کمی جس کی مشہور تفسیر ہے تفسیر کمی وہ بھی اخباری شیعہ تھے اور تقلید مجتہر کو حرام سمجھتے تھے ان کے بعد بہت بڑا نام علامہ شیخ صدو جس کی مشہور کتاب ہے من لا یعذر الفقی وہ بھی اخباری شیعہ تھے ان کی اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں ان کے بعد علامہ ابن کولویہ جبکہ مشہور کتاب ہے کامل زیارہ وہ بھی اخباری شیعہ تھے علامہ محسن فیض کاشانی وہ بھی اخباری شیعہ تھے اور ان کی مشہور کتاب ہے تفسیر صافی الوافی مذہب شیعہ میں بہت بڑا نام ہے علامہ محسن فیض کاشانی کا وہ بھی اخباری شیعہ تھے ان کے بعد علامہ محمد باکر مجلسی جسے ہر شیعہ واقف ہے اور ان کی مشہور کتاب ہے بحار الانوار وہ بھی اخبار شیعہ تھے اور غیر معصوم کی تقلیف کو حرام سمجھتے تھے ان کے بعد ان کے والد محترم اللہ محمد تقی مجرسی جن کی مشہور کتاب روزت المتقی جو منلہ یظفقی کی شرعہ ہے بہت بڑی کتاب ہے اور ان کی اور کتاب فقہ کامل جس میں شہادت سالسہ تشہد میں مورا علی علیہ السلام کی بلائیت کی گواری جس تشہد میں ہے فقہ کامل وہ بھی علامہ محمد تقی مئنسی کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور وہ بھی اخبار شیعہ تھے غیر معصوم کی تقلیف کو حرام سمجھتے تھے ان کے بعد بہت بڑا مام جس نے کتب اربعہ پر بہت زبردست کام کیا علامہ حر عاملی جس کی مشہور کتاب مسائل شیعہ وہ بھی اخبار شیعہ تھے ان کے بعد علامہ نعمت اللہ جزائی مشہور کتاب ان کی انوار نومانیہ وہ بھی اخبار شیعہ تھے غیر معصوم کی تقلیف کو حرام سمجھتے تھے ان کے علاوہ بہت سارے نام ہیں صاحب تفسیر نور سکلین علامہ عبدالی جمعہ علامہ یوسف بہرانی صاحب ہدایت ناظرہ بہت بڑا نام ہے علامہ یوسف بہرانی کا وہ بھی اخبار شیعہ تھے غیر معصوم کی تقلیف کو حرام سمجھتے تھے بہت بہت سارے علماء جن کے نام لینا طوالت کا سبب بنے گا اگر کسی کو تحقیق کرنی ہو ان علماء کے مسئلہ کے بارے میں جاننا ہو تو میں کتابوں کے نام بتا دیتا ہوں کتابیں آپ پڑھیں ان میں لکھا ہے کہ ان کا مسئلہ اخباری کا روزات الجنہ ریاض العلماء قصص العلماء عدوار عشقرات علوم حدیث کا تعارف پانچ کتابیں میں نے آپ کو بتا دی اگر کوئی ان علماء کے بارے میں تحقیق کرنا چاہے کہ ان کا مسئلہ کیا تھا تو ان کتابوں میں ان کو یہ مل جائے گا کہ وہ سارے علماء جن کے نام میں انہیں بھی لیے ہیں وہ غیر معصوم کی تقلیف کو حرام سمجھتے تھے اب آپ کا یہ کہنا کہ جو لوگ تقلیف نہیں کرتے ان کا عقیدہ مہدویت صحیح نہیں ہے مولی صاحب اس سے علماء کی توہین ہوتی ہے کیا ان علماء کا عقیدہ مہدویت صحیح نہیں تھا جن کے میں نے ابھی نام جنوائے نہیں ہے اور پاکستان میں بھی اکسیت شیعوں کی اخباری ہے چاہے ان کو لفظ اخباری کا پتا ہو یا نہ ہو لیکن وہ بارائمہوں کی پیوی کرتے ہیں اور غیر معصوم کی تقلیف کو حرام سمجھتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے تقلیف مجتہت کا وہ تو بارائمہوں کی پیروی کرتے ہیں تو ایسی باتی کرنے سے شیعوں میں انتشار پیدا ہوگا نفرت پیدا ہوگی اگر آپ اصولی مسئلک سے واسطہ رکھتے ہیں تو آپ مجتہتی کی تقلیف کریں ہم نہ نہیں کرتے آپ کریں لیکن جو نہیں کرتے ان کے لیے ایسی باتی نہیں کرتے میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جب آپ کو پتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی مانفر کتنی اہم اور کتنی ضروری ہے مشہور حدیث مماتا والمیر امام زمانہی ماتم ہی قطن جاہلیہ جو شخص اس حال میں مل جائے کہ اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے اگر آپ تحقیق کریں کم از کم شیخ صدو کی کتاب کمال الدین پڑھیں جلد نمبر دو باب نمبر انتالیس میں پوری پندرہ احادیث اس موضوع پر ہیں کہ جو شخص امام زمانہ کی مانفر نہیں رہتا اس کی موت جاہلیت کفر شرک اور ذلالت کی موت ہے اور امام جاہلیت اسلام کا بھی فرمان ہے فمن ارفہو کان مومنن ومن انکرہو کان کافرن جو شخص امام زمانہ کو پہچانتا ہے معافت رکھتا ہے وہ مومن ہے جو نہیں رکھتا وہ کافر ہے میں نے کتابوں کے لئے حوالے دے رہا ہوں تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑھتا ہے کہ کفر کی نسبت آپ ہم سے دے رہے امام زمانہ کی معافت نہ رکھنا یہ بسو ہے آپ اتنے علماء کو کافر پہ مومن حسین کے ازاباروں کو مورا علی کی ولایت کے مامنے والوں کو آپ کفر کی نسبت دے رہے ہیں اس سے قوم میں انتشار پیدا ہوگا افسوس سے کہنا پڑھتا ہے کہ جن لوگوں نے شیعوں کو کافر پہا آپ نے ان کے لئے تو کچھ نہیں کہا خیرکوں میں بھی جب مناظرے کے لئے مولا علی کے دشمنوں میں لڑتا رہا تھا تو آپ کے مذہب کا کوئی مولی آگے نہیں شہر تھا مناظرے بھی اس ناجیز میں کیے ہیں اور مولا علی کے دشمنوں کو شکر سے پاش اس ناجیز میں دی ہے آپ ان کے لئے نہ کوئی مناظرے کرتے ہیں نہ ان کے سوالات کا جواب دیتے ہیں جو آپ کو قافر کہہ رہے ہیں آپ کو ان کے لئے اتحاد کر رہے ہیں لیکن جو مولا حسین کے ماننے والے ہیں جو مولا حسین کے عزادار ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرتے ہیں اب ان کو کہیں کہ ان کا عقیدہ محلیت صحیح نہیں ہے میں آپ کے ایک ایک جملے کا جواب دوں گا اور یہ میرا حق ہے جب آپ اتنی بڑی تحمت ہم پر لگائیں گے تو یہ ہمارا دینی فریضہ ہرے کے آپ کے ایک ایک جملے کا جواب دیں یہ دین اور مذہب کی خدمت نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں دین کی خدمت یہ ہے کہ آپ سلطان مدارس میں جہاں اپنے مسئلہ والوں کو توزیر مسائل پڑھاتے ہیں تو اخمالی شیعوں کے لئے کیونکہ ہر شیعہ بڑا امام کو مانتا ہے اور ان کے فرامین پر عمل کرتا ہے آپ وہ نصاب پڑھائیں خطب اربع نصاب میں شامل کریں وضو سے لے کر نماز اور روز اور حق زکاة تک عبادات سے لے کر معاملات تک ہر چیز آل محمد نے بتائی ہے وہ چیز نصاب میں شامل کریں تو جن مسائل آپ پڑھائیں کیونکہ آپ کا الگ مسئل ہے لیکن خیر پر میں اکثر شیعہ اخبار یہ جو آل محمد کی احادیث پر چلتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فرامین ایل ایل بتائی جائیں یہ دین کی خدمت ہے آپ یہ کریں اگر آپ ایسی باتیں کریں جس کا کوئی پروف نہ ثبوت آپ کو جو آیا آپ نے کہہ دیا جو آپ نے کہا ہے کہ جو مجھ تقرید نہیں کرتا اس کا عقیدہ مہدریت صحیح نہیں ہے خطر میں ہے کس قرآن کی آپ میں لکھا ہے دیکھائیں بتائیں وہ آیت وہ حدیث بتائیں وہ فرمان معصوم بتائیں جس میں یہ لکھا ہے کہ جو مجھ تقرید نہیں کرتا اس کا عقیدہ مہدریت خطر میں مولی صاحب یہ کسی کتاب میں نہیں ہے یہ آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے آپ نہیں دکھا سکتے اب میں آپ بتاتا کہ عقیدہ مہدریت کس کا خطر میں ہے اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کتاب کا نام ہے امام خمین صاحب کی کتاب ہے اس کا صفحہ نمر 282 جس پر خمین صاحب لکھتے ہیں جب حضرت حجی تشریف لائیں گے تو وہ ایسے احکام لے آئیں گے جو ہمارے ناقص اجتہادات کے ذریعے استنباد شدہ احکام سے مختلف ہوں گے جو فقی اصول و ضوابط ہم استعمال کرتے ہیں خمین صاحب کے ذنون سے اخذ شدہ احکام سے مختلف ہوں گے خمین صاحب نے تو بات بازل کر دی جب مجتہدین اپنے ذنون اور غمان سے مسائل اخذ کر دیں وہ مجتہدین کے ذنون سے اخذ شدہ احکام سے مختلف ہوں گے کیونکہ فقہ کی روش کے برخلاف فرمائیں خمین صاحب آپ نے کوئی قرآن کی آیت پڑھی نہ کوئی حدیث دکھائی نہ کوئی کتاب کا حوالہ دیا لیکن دوسری کتاب میرے ہاتھ میں ہے شرع باب حاضی اشر اللہ ماہیلی کی لکھیوی کتاب جس کا عدو ترجمہ ہے احسن اقائی امام زمانہ کے جیپٹر میں اللہ ماہیلی ہی وہ آپ کے دشمن ہوں گے مولی صاحب فقہ وہ فقہ جن کی تقلید کی جا رہی ہوگی وہ امام زمانہ کے دشمن ہوں گے میں نے پروف دے دیئے دو گواہیاں اللہ ماہیلی کی اور خمین صاحب کی دونوں کتابیں میں نے آپ کو دکھا دی اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو مجدہدین کی تقلید نہیں کرتے ان کا عقیدہ مہدیت صحیح نہیں ہے یا ان کا عقیدہ مہدیت صحیح نہیں ہے جو تقلید مجدہد کرتے ہیں یہ تھا آپ کے پہلے جملے کا جواب